وَسِعَظَمُ بَمَنِي بِسْحَرُ عُسَانَ مَدَدِي قِبْلَ اِدِي مَدَدِي قَبْلَ اِمَا مَدَدِي امَّا بَعْفَرُ بُاللَّهِ عَمْدَ الشَّيْطَ وَاللَّهِ بِسْحَلِ اللَّهِ الرَّحِمَنِ الرَّحِيمِ فَتَلَقَى عَدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتِ سَلَقَى اللَّهُ عَزُمُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَائِكَةَ وَعَلْنْ نَبِ tyres يَا يُحِرَ الْغَانَوَ سَلُّونًا وَاللَيْهِ وَسَلِّمُمُ弟َ اسْمِ اللَّهِ الرَّحِمِ فَاللَّهِ الرَّحِمُ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِمْ اللَّهِ الرَّحِيمِ اس کا ریبیل کریں دیھو دھو یہ ریپیٹ ہے کام کرے جی کام کرے اور کام کرے جی جزا کرے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں کروڑوں اپوں خربوں سلام حضور خیر الانام حضور پرنور شافع اومن نشور در اللہ المقنون سفر اللہ المخصور نور الافدت والعیون عالم ماکان وما یکو تاہدار دو جہان جانے جانا جانے جانا جانے ایمان کعبے کے بطرد دو جا طیبہ کے شمس دوحا شافع روز ازا دافع جولا بلا خاتم الانبیاء مغوبِ کبریاء احمدِ مجتبا جنابِ سرکارِ محمدِ مصطفی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کی ذاتِ اقدس و اطھار و انور و اجمل و اکمل و اعطر پر آپ کی مسئلت آپ کے تمام نوری افراد پر آپ کے تمام اصحاب پر اور رہتی دنیا تک آپ سے انے واپیان کرنے واپیان اللہ سبحانہ وتعالی کی قرورہ رحمتوں کا مضوع ہوتا رہیں مسجد شریف میں جتنے بھی ساداتِ کرام جلوہ فرمائیں سٹیج پر حصدِ مراتب اللہ تعالیٰ ان کے وجودِ مسعود کی برکت سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو عشقِ رسول کی بارش سے شادا و رابع فرمائیں بغدار شریف میں حضرت تھا حضرت کے بار سنجد محسن شاہ صاحب کا فون تشریف لائے آپ کا پیدا میں محبت محصول ہوا جنازے پہ حاضر نہیں ہوسکا آج میں اپنی بخشش کی نیت سے اس پاپ بزن میں حاضر ہو نہایت مختصر وقت میں آپ سے عقیدے کے لحاظ سے چاہے ضروری باتیں کرنا ہے میرا سمجھ دینے پر ذمہ داری ہے باقی اللہ نے آپ کے دلوں میں سادات کی محبت رکھی ہوئی ہے اور اللہ ہماری نصروں کو بھی پانتن پاک کا نوکر رہا تھا آمین یہ صرف ان ساتھیوں کے لئے گفتگو ہے جو ملماء کی مجلس میں کام بیٹھتے ہیں یا جو موبائل کی دنیا میں زیادہ مصروف ہیں باقی علم اور شعور تو آہلِ بیعت کی گاہ کی لوڑی ہے یہ خوش ہوگے کہ کسین اللہ تمہار چھڑن اللہ مولی بڑھا چاہتے ہیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری آہلِ بیعت کا مقام نہ سمجھا فرمایا کہ اوہو دے جنہیں شنختی کارتے ہیں دو نام ہوندیں ایک اپڑا ہوند ہے دے ایک یود ہوندے فرمایا جنہوں میری آہلِ بیعت تھا ارفان نصیب نویا وہ دے شنختی کارتے ہیں جنہیں دو نائیں ننجلہ دو جل نائیں او غلط یہ پہ بڑا مختار ترجمہ کہتا ہوں کریموں کے درمیان بیٹھتا ہوں پاکہ نمار کی مطلب منجابی جنہیں اگر سمجھنے چھان دے تو فرمایا جن مسجدان دا رتبہ دا نہیں پتا چلت سکیا یا جن انہیں انہیں دید بھی کچھڑی فرمایا پیور دا نہیں یہ آج جو تقریب ہے یہ ہے ختم چہرہ کبھی ختم کول ہوتا ہے کبھی تیسرا ہوتا ہے کبھی ساتوں کبھی تسوں کبھی چاریسوں کبھی سالہ نام مقصود ہی سالیسوا ہوتا ہے لیکن نام بدل جاتے ہیں جو دوسرے فرقے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختم نہیں دینا چاہے تیجہ بھی نہیں ستوں بھی نہیں یعنی بس اوگل مر گیا مردود رفاتح نہ دی وہ کہتے ہیں تسی کیوں کرتے ہو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کا ختم کل ہوئے رسول اللہ کا ختم چینم ہوئے نہیں ہوا جاتے ہیں تیجہ بھی نہیں ہوا ہے ستوں بھی نہیں ہوا جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے جو کام اللہ کے نبی کے لئے نہیں ہوا وہاں کیوں کرتے ہیں ہمارے سیدھے سادے بولے بالے نوجوان کبھی مرزا جنمی کے پیچھے جا کر آنے جنگی بہتا کرتے ہیں کبھی کوئی طارق جمیل کے پیچھے جا رہے ہیں کبھی کوئی جاوید غمدی کے پیچھے جا رہے ہیں فرکر میں مٹھی انگلہ کرتے ہیں چلے آتے ہیں انہوں پر رکھ ہی نہیں ہو سکے آپ بناسبتی کے ہودے اندر تھے دیسی کیوں دیتے ہیں فکر میں بالکل آپ نے ازرافت سادات کے اندر میں بھی کتے میں ان کا بھی خادم و عقیدہ بچاؤ حضور نے فرمایا فرمایا اپنا عقیدہ دین ہے جہاں رکھو جہاں بڑھیوں پڑھیوں دھو گیاں اور عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے گنڈ مارنے اہمار چلی عقیدہ تے انہوں جو زور نن مارنگے تھے فردندہ نن مولنی پہنگی جہاں بڑھیوں دیں گنڈ صدیق اکبر تے مولانی نے ماری ہوئے انہوں کونے نہیں ہوں بڑھی ہیں بڑھی بڑھی یار نشیدہ ستم دیندی ہوئے ستر سال عمر ہوئے انہوں پورا جاگ آکے کہاں تو غلط کر رہی وہ کہے گی جاؤ مارو ختمان اکھاؤ جہاں تک میں زندہ رہاں گی یار نہیں بھاری دی میں کھیر پھکا دی ہواں گی باز کیا سنگی آپڑے کنا دی افاظت کرو مگر بارال اگر آپ سے کوئی سوال کریں تو اس کا سیدھا سیدھا وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کا جب ختم نہیں ہوا تو تم اپنے بزرگوں کا ختم کیوں کرتے ہو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ختم چیلن ختم کل اور ختم دہن اور سالانہ ختم یہ ان کا ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں جن کا قلمہ ہم نے پڑا ہے وہ کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے ہمیشہ کے لئے زندہ ہے پھر مختصر بات کریں پھر کہتے ہیں اچھا چلو جی مال لے جی حضور زندہ انتے دلیل دیو اے دے دلیل دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے ڈاڑی منڈا جی واصف بھلی واصف رہوڑ دے اندر لیٹے ہیں انہوں نے گل سمجھ آگئی اُدھے گل کوئی جا کے کہنے لگیا جی میں 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 نے بخاری مسلم تیروزی ابو دعوت مسائل ساریہ کتاب بان دیئے تے اے دس ہو کے اے تُس ہی کہا دیو اللہ تے نبی زندہ انتے دلیل دیو تے واصف چکے چو لیفن چکے کہنے لگیا تیروں تے دلیل دی ضرورت ہی نہیں تیروں تے دعوت ہی رہوڑے تیروں تے دلیل کی جنہیں تُو قرآن بھی پڑھایا تو بخاری بھی پڑھی ساریہ کتابوں بھی تے دلیل دی دلیل تے تُو پڑھی اگر تیرے اندر نہیں بڑھی میں کی تا وہ کہہ نہیں اندر دلیل ہی دیو تے واصف حضور کا نام جب آیا تو ایسے جمعہ شروع ہو گیا وہ کہہ ایسی بریڈیو پر لو دلیل ہوں گا انہوں وہ آل پہ جانتے ہیں تے واصف علی واصف کہنے لگیا چلیا جدو مچھلی تے سامنے پانی تے ذکر کریں گا مچھلی پھڑ کرتا حق بھی نہیں رکھتی جدو محبوب جدو غلام تے سامنے عاشق تے سامنے تے محبوب تے ذکر جو کام صاحبہ نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے ہو کسی صاحبی کا ختم نہیں ہوا تو تم کیوں دیتے ہو یہ دا جواب ہے کہ ختم انہ دا انہوں نے بخشش مغفرت یقینی نہیں ہوتی سوائے سادا کے میں بات کر رہا ہوں اور علاوی جو خاندان ہے ساڑے میں گئے دا ختم تاون دا کہ یہ نہیں پتن دا کہ بخشی آئے یا نہیں بخشی آ رہنو نمتہ تر لے کے واسطے دے دیں کہ یہ اللہ بخش دے اور باقی مسئلہ ہے کہ ان کا جنہوں نے حضور کے قدموں میں پیٹ کر زندگی گزاری ان کو رب اصل میں فرما چکا ہے رضی اللہ عنہ بنا دوران فرنا حبی تیرے تیرے نال راضی جیسی ہونا تیرے نال بسادالک راضی ہونا پھر یہ کہتے یہ قبر خالی ہوتی ہے قبروں میں ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کیوں آ جا کر دعا مانتے ہو میں کہتے تیری گال مان لیئے قبر خالی ہوتی ہے اس والد جواب تیرے کیوں نے تیرے نال کے مح Rome قاریان کبر خالی ہوتی ہے لي Garamda کی کبر خالی ہوتی؟ آمدالین نهوری دی ۢ کبر خالی ہوتی ہے صبدر علی ککڑوی دی کبر خالی ہوتی ہے پیر مہرِن یشای دی ب accentٰ دی . پیر، سیاbr تی ب ۘ Turkish حضرت پیرسکی جواد awhile пиш نیشانت دی کبر خāلی نہیں ہوسکتی جو کہہ دعا زیمادر کبppir کجاہ ہوتی گا باقی بستہ رہ گیا پاپی اپنی رو جاہدین کا جو کہہ کہ ہزار سال بات بھی آکے کوئی میری قبر تینالہ لائے گا جب اندروں نے جواب دے رہا ساڑیاں قبرہ خالی نہیں ہیں اور یہ انہیں ہیں تو مسیدہیں چھوڑ جاؤ میناروں پر اور اندر چھوٹے چھوٹے پیلر اور چھوٹی چھوٹی فلیکسر لگائی ہوتی ہیں بھائیو قبر میں ساپ ہوں گے قبر میں بچھو ہوں گے قبر میں کیڑے بکوڑے ہوں گے قبر میں نیولے ہوں گے میں نے کہا ساچ کہتے لیکن جمعہ کدا نہیں کرتے یہ بھی بتاؤنا کس کی قبر میں ہوں گے جنہاں یاد خریدے نہ کیتا تمہاری قبروں میں کیڑے مکوڑے ہوں گے تم نے ختم نبوفہ کے ساتھ گتائی کی نہ موسیر اس عالت کے ساتھ گتائی کی انشاءاللہ تمہاری قبروں میں کیڑے مکوڑے ہوں گے باقی مسئلہ رہے گیا ان کا اللہ کے فضل سے ان کی قبروں میں محمد یعبی کے چھوڑے ہوں گے بس شکت یہ ہے کہ رسول اللہ سے حفا کرتے اور پھر آخری سوال کہتے ہیں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں یہ اندر کون تب ہی ہے رسالت پہنچتا ہے پہنچتا ہے یہ شکر عزیم مارا کہتے ہیں دلی ایک حدیث سے پاک بطور برکت آپ کی شدمت پر ارس کر رہا ہوں گا مولیوں نے زیادہ ہے حدیث امامو یاد ہے حضرت بلنہ علی قلی رحمت اللہ تعالی اس کو برقات شریف میں صاحب مشکات لے گانا اس کی آپ نے شرع فرمائی بڑی مشہور عدیث ہے حضرت ابو ریلہ رضی اللہ تعالی نے اس کے رابی ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ستر ہزار وری پہلے پرنوں پڑھ لیں گا اللہ دی بخش کرو تو سویہ کی وجہ اکثر ختمہ دے اندر سوال اکھ وری کلمہ دا ذکر ضرور ہو اکثر دا فرمایا جڑا بندہ ستر ہزار وری پہلا کلمہ پڑھ لیں گا رابو دی بخش کرو لیکن حدیث مکمل ہے نہیں ہے حدیث ہے ومن قینا لہو غفر لہو اہدان پڑھنے اگر کسی اصواف بیچھٹے اللہ دی بھی بخش کرو حدیث موجود ہے مگر اس پر ایک واقعہ شیخ مویدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مویدین ابن عربی ایک وقت میں فلسفی بھی ہے مولوی بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عاشق رسول بھی جیسے حضور شہنشاہ سیال دیر سیال واجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ جو کسی ادعاشق کوندہ قلب سے لکھا ہے یعنی عاشق وہ نہیں ہوتا کہ خود کہے میں عاشق نہیں عاشق وہ ہوتا ہے جنگ کہے یہ عاشق رسول اور پھر اس کی باتوں سے لکھتا ہے اسی جنہوں نسیم پوٹھے جو کہ قررت وائنی بکا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری اتھندی تھنڈک تس ہی ہو جبکہ حضب کی اسیان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ نہیں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ بڑے لوگوں کی کہانی ہے یہ بڑے لوگوں کا رتبہ ہے یہ صدی کے اگر کہہ سکتے ہیں مولا بھی کہہ سکتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء بڑے لوگ کہہ سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہے اس کی اس کو کہتے ہیں اور انگر یہ آپ کیا کہتے ہیں جب بھی حضبان میں محضر یہ جملہ کہتا ہے شَبْهَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ تو آپ کہتے ہیں قُرَّتُ عَائِنِی بِتُرَابِ اَخْدَامِ اِقِلَابِ بَلَدِكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑے شہر یہ جڑییں مبارک کریئے انہوں نے مبارک کریئے دیں انہوں نے مبارک کریئے دیں انہوں نے مبارک کتے ٹھوٹے ہیں انہوں نے مبارک کتے دیں پیل دیں نال جڑی مبارک مٹی لگ دیئے اوہ ہی میری اکھا ماتے ٹھٹے رہے محبت اس کو کیسا ہے آزد پیر سید میں ریشاہ صاحب آخری عمر میں کسی کو ملتے نہیں تھے تو ایک مجزو ملنے کے لیے آیا تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکتی تو مجزو کہنے لگا اے نہیں اے نہیں آخر دن کی صحت نہیں صحت بلکہ ٹھیک ہے مجھا مجھا دیا بیڑا دیا دیا عاشق نو عاشق سمجھے ولی نا ولی نیشہ نا صد ولی کو ولی سمجھے تو کہنے لگے مجزو نے کہا جی بلکہ ٹھیک ہے پیر مہر علی شاہ بلکہ ٹھیک ہے اے ہمیں کہنے دا ہے میری طبیعہ نیٹس کی اور کہنے دی تانو کے میں پتا چلے آپ تو مجھو کہنے لگا کہ حضرت پیر سکر مہر علی شاہ صاحب رسول اللہ کی محبت میں اتنے فلا ہو چکے ہیں کہ مہر علی کے وجود کا سایہ ختم ہو چکا ترتے میں باہر نہیں آتے اگر باہر آنگے لوگ کچھ اور ہی کہنے شروع ہوتے ہیں اس کس کو کہتے ہیں کیونکہ بچ کے وان کباب ہوئے پیتے پاک شراب خراب ہوئے سرشاہ ہوتے بے کام ہوئے انہا خونیاں مست نگام مہار ایک نکہ جہاں مولوی سات سال در سے نظامی کی پڑی جہاں بھی سات سال دے اندر دول لینہ بندہ نہیں پڑ سکتا لیکن سات آٹھ سال پڑا مولوی روح پی سب آل نہیں سکتا مولوی کہتا میرا روانہ تنا بٹا کر پی لگو تو ان کو تا نہیں میری تاکی کی ہے میری تاکی کی ہے میں یہ کہتا ہوں فقیر یہ کہتا ہے جب پیر سید میں رلی شاہ صافر کام آتے مہدیس انجل آپ لکھا دیسا آپ کو یاد ہے لیکن جنہوں ایک جھلک میں کی تاکی کی اندر لکھیا پڑیا سب پھلا رہی ہیں ایک نام سجن درگا جہاں بھی مولو پیارا باگا ہے رسالت دے اندر اندر دی وجہ تو نہیں پیار عشق دی وجہ تو اتنا بٹا مولوی اتنا بٹا پی رو کے جہاں دا کسے مہرے لی کسے دیری سنا حضرت شیخ مہیدین ابن عربی اور ان کی عبارت کبھے گوھر با شیخ مہیدین ابن عربی کی عبارت سمجھنے کے لیے اللہ ایک وار گورڑا شریف حضرت بیر مہر علی شاہ سب کے قدموں کے جاہ کر کہے کے آپ نے مہیدین ابن عربی نے یہاں کیا کہا ہے کہ ماں سمجھ نہیں آنی تو اسے سمجھاؤ تبیر صاحب کی سمجھانے کا انداز سبحان اللہ اے گورا لندے لندے آیا تھے آپ جاہاں دے اندر تصویح سیخو تھے آگے اندر دور بین سیخو دور بین کدی این کریں کدی این کریں آپ نے فرما ایک ایش ہے وہ کہہ لگا یہ میری دور بین ہے پانچ کلومیٹر پانچ میل جو دور کی چیزیں انہوں نے نیڑے کر کے دس نہیں ہے جی آپ نے اپنے تصویح انگلیڈ دے اندر پھر امام آر گئے یہ تلوکیوں جو رو ہیں انہیں کہے کس طرح فرما تیری دور بین پانچ کلومیٹر دور دی ہے شاہ من انہوں نے مشہور سی وفیر امشاہ و مشہور بالکش اللہ نے انہوں کشف خبور دینے مندل دیسی کشف خبور ہے انہیں کہ کسی بیٹھ لے ہو اس طرح کھاں بند کرو تو انہوں پتہ چاہ جائے قبر والے سارے پی ٹی آئی چھٹ کے رسول اللہ دے دھر دے نٹو جائے سارے نولی چھٹ کے رسول اللہ دے دھر دے نٹو جائے کھو کرے کھا کے پھرو گے ان کے در پر پڑھ رہا ہو قابلہ تو ہے نظہ اول گیا آخر گیا وفیر امشاہ و مشہور منہیں اٹھوں باند کی تھی آگے سامنے بیٹھے روٹی کو بھی کھا رہے جی پہلا لکمہ یہ اندھی کہتے ہیں آپ ایک سے لکمہ نے ایک کہتے ہیں آپ نظر دیتے ہیں کہی ہو رہے اسی وہ دیاتی چھو لکمہ ڈیپ رہا آپ نے فرمایا کیا ہمار تجھے کہنے لگا حضور اللہ نے مجھے کشف قبور کی نمت دی ہوئی تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو قبر میں ستر ہزار ملی پہلا کلمہ پڑھ کے اپنے وستے رہیہ سی ستر ہزار ملی تجھے آپ فرمادر میں بیٹھے بیٹھے کی کتاب کہنے لگا میری ماں بزا پہ قبر ہو رہے سواب تحلیق فرمادر میں دل پہندری کیا ستر ہزار میں اپنے وستے پڑھے اسی خود سواب میں ایس مائی کو بیٹھ رہے ہزار خبور فرمادر اچھا کتنی گالہ آپ نے دل 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 کی تھی دیکھو آسنا شروع ہو گیا فضا ہی کہ بہت سے آپ نے فرمادر تو رو رہے آسے انہیں آسرے انہیں کہ امی ارا حلان فی حسن المعام وہ کہہ لگا حضور میں پہلے دیکھا میری مان کبر دعلاب اور ایسی خون میں دیکھا میری مان جمتج موجہ گار رہی گل عطا ہو گئی شیعہ محید ابن عبید تفسرہ سکھو تفسرہ کرے تو محید ابن عبید کرے جنو مان چم کے چٹیا بھی نہیں دا حدیث انہیں تفسرہ کرتا ہے شیعہ پہلے دیں اپنے عربی فرما دیں فارغ تو صحبت حدیث پہ صحبت حدیث فرما لو کی جنہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں فرما ایس حدیث دبارت اے صحیح ہے یا نہیں اذا پتا جوان دے کشب در یا کیا کہ کشب صحیح ہوندہ یا نہیں ہوندہ اے دبتا رسول اللہ دی حدیث پہ تاز جائے فرما حدیث کی صحیح ہے تو کشب کی صحیح ہے اللہ تا شکر اسی تے جڑا پڑ دے او تے جاندہ ہے میرے نادہ او عزد محمد عمر اچھ صحب رحم رحم بندیہ دینا او کوئنی سالس کو آپ جائز نہیں آپ نے فرما جائز ہے آپ نے مسیح داخل دیں پڑ دیں اچھے حساب کر جائی ہیں اپنے پنجابی دیں 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 مولوی تے چیقہ مارے وہ گھر چنگے تسی مناظر ہو تسی گانا کڑ دیں فرما دیں کڑی کڑی ہوں تیرے پڑ دیں کڑی ہوں کیا دیں روم تکلیف تو ہوتی ہے فرما کتاب پاندھ گا مناظرہ ختم ہوئی ہے سی پا کسے فرما آسے فرما عمر اچھرگی تیرے پڑ دیں نکی دیں گال پڑ دیں دیں روم تکلیف ہوتی ہے تے ساٹھا پہنچ دیں جی اللہ تشکلیف بڑا تگڑا آلہ جو دیں تو مسلح یالکر چڑھا فرما امام علی رضا امام موسی قاسم امام جعفر صادق امام حمد باقی امام زیل رابی امام سیل اور بولا دی فرما ساتھ نام تیتنی برکت پڑھ 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 راب تو پھر کیا کروگے ہمیں کیا تو خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا کروگے زور دینا لہنے وہاں پیار کرنا سجد خبر جانو لوگ نیشا صاحب دے گذنج بیٹھے رو دینا ایک کی انہوں تقریرہ نہیں آدھی ہے اے نوازے چندی ہمیں اے بچے مہتوب ہو کرنا سارا پوچھ دینا دے گھروٹ رہے پھر یہ کوئی ذہن دے اندر رہے سوال آجائے آکے نماز دو پہلے نماز دو جدھی صدی کر رب جو جانے جانے تو مسئلے اللہ آس نیک ہم دی محفل چو راز پایا بندے میں بندے کو بندہ بڑھ نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشتر و سفا میں ہے جو بات مرتے کلندر کی بانگ میں اللہ تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ 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 رسولیم کی ساتھ اندر و آخر دعوی الحمدللہ رب تعالی